کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم کلون جی کی کھیتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کلون جی کی فصل سے ہم اچھی پیداوار کے لیے اس میں کون کون سے جروری خاد ڈال سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب کلون جی کی فصل تیس دن یا پھر اس سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس سمائے پر کلون جی کی فصل میں کون کون سے خاد ہمیں ڈالنا چاہیے جس سے ہماری کلون جی کی فصل کی اچھی گھروت بنے اور آگے جا کر ہمیں بڑیا پیداوار ملے تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو جانکاری دینے والے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو سروع سے لے کر لاشٹر تک پورا جرور دیکھے گا اور کسان بھائیو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو نیچے دے گئے لالک سور کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کے ساتھ میں صدیشتہ لے لیجئے تاکہ بھویسے میں آپ لوگوں کو کھیتی بڑی سے سمبندے تمام پرکار کی جانکاریاں ملتی رہے کسان بھائیو بات کرتے ہیں کلونجی کی کھیتی کے بارے میں تو کلونجی ایک اوزدے فسل کے روپ میں بھی آتی ہے اور ایک مسالہ ورگیہ فسل بھی ہوتی ہے مطلب کی کلونجی کا اپیوک کئی پرکار کی اوزدی بنانے میں کیا جاتا ہے اس کے لاؤں کئی پرکار کے مسالے بنانے میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے اسی قارن سے کلونجی کا بھاو کافی اچھا رہتا ہے اور اسی بھاو کو دیکھتے ہوئے اس سال کافی زیادہ کسان بھائیوں نے کلون جی کی بھائی کی ہے پرانتو اب بات آتی ہے کہ کلون جی کے فصل سے ہم اچھی پیداوار کس پرکار سے لے سکتے ہیں بھائی تو کسان بھائیوں نہیں کر دی ہے لیکن اس میں کون کون سے خاد کس کے سمائے پر ڈالے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونا کافی زیادہ ضروری ہے تو اسی کے سنبند میں آج کا یہ ویڈیو بنایا گیا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں گا اور کسان بھائیوں ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک کسان بھائیوں تک شیئر جرور کیجئے گا کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کلون جی کے بارے میں تو کلون جی کی فصل کو اگنے میں بھی تھوڑا بہت سمائے لگتا ہے یعنی کہ دس سے بارہ دن یا پھر پندرہ دن بھی نکل جاتے ہیں تو اتنا سمائے تو کلون جی کی فصل اگنے میں ہی لے لیتی ہے تو اب کلون جی کی جو ہے گروہ بھی دیرے دیرے ہوتی ہے شروعات میں جب کلون جی کی فصل پچیس تیس دن یا پھر پینتیس دن کے آس پاس ہو جاتی ہے تو اس میں کون کون سے خاد ہم ڈال سکتے ہیں یعنی کہ پہلا خاد کلون جی کی فصل میں ہم کون سا لے سکتے ہیں تو دیکھیں کسان بھائیوں کوئی بھی فصل ہو سب سے پہلے بات آتی ہے اس میں کھرپتوار نیانترن کی تو کھرپتوار کو ہمیں نیانترن کرنے کے لیے اس میں نیدائی گوڑائی کا کام کرنا پڑے گا جیسے ہی ہماری فصل میں نیدائی گوڑائی کا اسٹیج آتی ہے تو اس سمائے پر نیدائی گوڑائی ہمیں پہلی نیدائی گوڑائی کے معجم سے کھرپتوار کو نیانترن کرنا ہے اس کے علاوہ چاہے کوئی سی بھی پھسل ہو اس میں نائٹروجن فاس پرس پوٹاس چھنک سل پر یہ پرموک چیزیں اوشک ہوتی ہیں یہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھسل کو ویجی جیٹیو اوستہ میں وانسپتک اوستہ میں اچھی گھروت دینے کے لیے مانی جاتی ہے تو اب بات آتی ہے کہ پہلے کھات کے روپ میں ہم کون کون سے کھات دے سکتے ہیں تو جب پہلا کھات ڈالنے کی اسٹیج آتی ہے نیدائے گڑائے کرنے کے بعد تو اس سمائے پر آپ کو سب سے پہلا کھات لینا ہے یوریا کھات کیونکہ یوریا کھات میں نائٹروجن پائے جاتی ہے اور نائٹروجن کا موکے کام پھسل کی ویجیٹیو گروت میں اچھی گروت بنانا اور اس کے پلاپن کو دور کرنا ہوتا ہے تو نائٹروجن کے روپ میں آپ کو یوریا کھات پہلا کھات لینا ہے اس کے ساتھ میں ایک مایکرو نیوٹرین کھات آپ کو ضرور لینا چاہیے کیونکہ مایکرو نیوٹرین میں سبھی پرکار کے پوسک ترتو موجود رہتے ہیں جو پھسل کی اچھی گروت اچھی بڑوار اور حرابن کے لیے آتے ہیں تو آپ کو مایکرو نیوٹرین کے روپ میں چار کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے جو ہے پی آئی کمپنی کی بیوٹا دیندار کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو دو کلو گرام ہیومی کیسید لینا چاہیے ہیومی کیسید کے لیے اس لئے بول رہے ہیں تاکہ ہیومی کیسید جڑوں کا اچھی طرقے سے وکاس کر دے اور جب پودہ بڑا ہو تو اس کی جڑے زیادہ مجبود رہے اور اس میں اچھی بھٹان ہوگی تو پودے میں وجن بھی بڑھے گا ساکھاؤں میں وجن بڑھے گا تو جڑے مجبود رہے گی تو پودہ ادھر ادھر گرے گا نہیں اور سیدھا کھڑا رہے گا اس لئے پودے کی جڑوں کو مجبود رکھنا بھی کافی زیادہ ضروری ہے اس کے لئے آپ کو ہیومی کیسید کا اپیو کرنا چاہیے تو کسان بھائیو پہلا خات یوریا چالیس کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے یا پھر آپ تیس سے چالیس کے بیچ میں کتنا بھی لے سکتے ہیں تیس بھی لے سکتے ہیں چالیس بھی لے سکتے ہیں تیس سے چالیس کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا خات اور چار کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے بائیو اٹا دنیدار اور دو کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو ہیومی کیسید لینا ہے اور ان سبی خاتوں کو آپ کو ساتھ میں ملا کر جو ہے اپنی کلونجی کی فصل میں ڈال دینا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری فصل میں جڑوں میں کیڑے لگ رہے ہیں تو آپ کو تین کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے فپرونیل لے لینا ہے جو کی باہر کا ریجنٹ آتا ہے وہ آپ کو لے لینا چاہیے تو یہ سب ہی آپ کو ایک ساتھ میں مکس کر کے اپنی فصل میں جڑوں کے پاس ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں اچھی طریقے سے پلائی کر دینی ہے کسان بھائیو یہ ہے کھار ڈالنے کے بعد آپ کی کلونجی کی فصل کی کافی اچھی گروہ ہوگی اور اس میں آنے والا پلاپن بھی دور ہو جائے گا اور پودہ بیماریوں سے لڑنے کے پرتی سکسم بن جائے گا کسان بھائیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنے واد جہ جوان جہ کسان